امی اب آپ دیکھ لیں بھائی انہیں پتہ بھی آپ کو نہیں بسند کے بھار سے کھانا مانگوائے جائے انہیں پھر بھی مانگوائے لیے وہ بھی آپ سے پوچھے بھی نہ پوری بات ہے بیٹے ایسی باتیں نہیں کرتے جسے دوسروں کے لیے بدگمانیاں پیدا ہوں کون سا غلط کہہ رہی ہے جو آپ کو اتنا برا لگ رہا ہے حرکت ہے نہیں دیکھ رہے آپ نے بیٹے اور بہو کی جو میری بیٹی کو بدگمانی کا کہہ رہے ہیں ہمیں آپ رہنے دیں ابو کو تو ہمیشہ ہمیں غلط دکتے ہیں نا میری بچی کا دل دکھا دیا آپ نے میں نے اس کا دل نہیں دکھایا تردہ اگر ہم اپنی بچیوں کو صحیح غلط کی تنویت نہیں دیں گے تو آگے اپنے گھر میں جا کے ان کے لیے مسئلے کھڑے ہوں گے کہ نہیں اللہ نہ کرے میری بچی کے لیے کوئی مسئلے پیدا ہوں صحیح اور غلط جو میری بیٹی کو سمجھا رہے ہیں نا کبھی اپنی دونوں بہووں کو بھی سمجھائیں کی تو ماؤں نے پتہ نہیں سوائے سوائے اداوں کے کچھ نہیں سکھا کے بھیجا سوسرال اپنی بچیوں کیا فضول باتیں کر رہی ہو تم ہماری گھر کی بہویں ہیں وہ بیٹیوں کی جگہیں عزت ہے اس گھر کی ارے تو میک اپ دہری ہو عزت نہیں ہے لیکن ہماری بھی تو کوئی عزت کرے گھر میں بڑوں کے ہوتے ہوئے بچے اپنی منمانیاں کریں تو بڑوں کی عزت کہاں رہ جاتی ہے کیا منمانی کرنی ہے اگر اپنے لیے کھانا منگا لیا تو کیا بڑی بات ہو گئی ہے اب چھپکے تو نہیں منگایا ہم سب کے لیے منگایا ہے نا بات چھپکے یا سامنے منگانے کی نہیں ہے بات اصول کی ہے جب میں نے کہہ دیا کہ اس گھر میں باہر سے کھانا نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا جب تک کہ کوئی مجبوری نہ ہو یا میں اجازت نہ دے دوں آخر کیا میں اس گھر کا برا چاہتی ہوں دیکھو فہمیدہ اگر تم اس گھر کی بھلائی چاہتے ہو نا تو خدا کے واسے سوچ سمجھ کے بات کیا کرو کوئی ایسی بات مت کرو جس سے بدگمانیاں پیدا ہوں کیونکہ بدگمانیوں سے رشتوں میں فاصلے بڑ جاتے ہیں بس بس مجھے لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ اس گھر کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا جیسے بزنس سے ریٹائر ہوئے نا ویسے ہی آپ گھر کے کاموں سے بھی ریٹائرمنٹ لے لیں اور باہر جا کے نا کسی اچھے کاموں میں لگائیں اپنا ٹائم سامپ کی طرح پھنکارنا شروع ہو گیا ہے اپنی بوووں کے لیے تو بڑا درد لیے پھرتے ہیں اور اپنی بیٹی کا دل دکھا دیا انہوں نے